بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال آج کل بہت گردش میں ہے سوال یہ ہے موتساہ سے پوچھنا ہے کہ جو آج کل چند دنوں کے بعد اپریل فول آنے والا ہے تو اس اپریل فول میں بہت سے حضرات ایک دوسرے کو اپریل فول مناتے ہیں یعنی اگزمپل جیسے کسی کوئی دھوکہ دے دیا یا کوئی جھوٹ بول دیا اور جب جھوٹ پتہ جل جانے کے بعد بولتے ہیں کہ اپریل فول تو اس طرح کے بار اس طرح کام کرنا اس طرح کے عمل کرنا شریعت میں کیا حکم رکھتا کیا کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے اس کے برنے چل روشن ڈالے تو بارائی مہر بنے ہوگی جزا قل اللہ خیر و احسن جزا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اپریل فول منایا جاتا ہے اس کی بنیاد کب سے پڑی ہے تاریخ کی کتابوں کو کھولنے سے پتہ چلتا ہے بہت ساری وجوہات ہیں لیکن صحیح وجہ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہو پاتی ہے میں نے بھی بہت کوششیں کی ہیں اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی جگہ پہ جو ہے بہت ہزار کئی ہزار مسلمانوں کو بلا کر دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا یہ کہا جاتا ہے لیکن اس کی بھی تحقیق میں نے بہت کی ہے نیٹ پر ملتا ہے گوگل پر ملتا ہے لیکن اس کی بنیاد کیا ہے واقعی صحیح ہے یا غلط ہے کچھ ایسے پتہ نہیں چلتا ہے اسی لئے یقینی طور پر اس کی حقیقت اور اس کی بنیاد اس کی ابتداء کب سے ہوئی کیسے ہوئی کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا یہ قیامت کی نشانی ہے قیامت کی علامت ہے کیونکہ لوگ گناہ کریں گے پھر اس کے بعد اس پر فخر کریں گے ایسا ہوتا ہے یہی تو ہے اس کی اپریل فول کا مطلب کسی کو دھوکہ دے دیا گیا جھوٹ کہہ دیا گیا جبکہ جھوٹ کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کی تین علامتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک علامت جھوٹ کہنا بھی ہے اسی میں سے ایک علامت اور اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ دھوکہ دینا بھی ہے یہ منافق کے علامت ہے منافق کہتے ہیں کس کو ہیں اسلام کی روشنی میں منافق کہتے ہیں بحروپیہ جو اسلام کے اندر اندر سے غداری کرتا ہے اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ ہوتا ہے منافق اور یہ منافق کی علامت ہے دھوکہ دینا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے کس کو دھوکہ دے چاہے مسلمان کو دھوکہ دے چاہے غیر مسلم کو دھوکہ دے یا چاہے اپنے گھر والوں کو یا کسی کو بھی دھوکہ دے اگر دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے سچا پکا ایمان والا نہیں ہے صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے تو دھوکہ دے رہا ہے یہ جو اپریل فل ہوتا ہے دھوکہ ہی دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں وہ چاہ جاتا ہے کہتا ہے شکایتا ہے ایسا ہوا پھر کہتا ہے اپریل فل بنائے تم کو ہنسنے لگتا ہے اور یہ ہی تو ہوتا ہے ایک تو گناہ ہوا جرم کیا اتنا حرام کام کیا منافق والا کام کیا منافق تو نہیں ہوا اس سے لیکن منافق والا عمل کیا پھر اس کے بعد یہ فقر کرتا ہے میں تو ہنسا ہے تم کو میں تو اپریل فول بنا رہا تھا یہ ہو رہا ہے اب کیا ہوگا بھائی آدمی گناہ کرتا ہے افسوس ہونا چاہیے فخر کر رہا ہے یہ قیامت کے قریب والی علامت نہیں ہے تو کیا ہے بھائی قیامت سے پہلے تو یہی ہوگا لوگ گناہ کریں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا گناہ کر رہا ہوں گناہ کریں گے فخر کی طور پر گناہ کریں گے آج تو یہ چل رہا ہے کچھ دنوں کا بات پھر دیکھئے زنا والا سسٹم چل جائے گا کوئی کسی سے زنا کیا ہوگا زنا کے نام سے اپریل فول مناتے ہیں ایسے زنا فول منایں گے یہ ایک سسٹم چلتا رہے گا اب کیا ہوگا بھائی اسی لیے یہ سب گناہ کے کام ہے تمام امت مسلمات سے جو بھی اسلام کو مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں وہ اس سے مکمل بچیں مکمل پرہز کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گام والوں کو اپنے پہچان والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے خاندان والوں کو یہ ضرور بتائیں اپریل فول کا منانہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اس میں شرکت کرنا اس سے مزا لینا بالکل جرم مجرم سخت مجرم شریعت کا اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے تمام امت کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں